ہلو فرنڈز اگر پھر سے آپ سب ہی لوگوں کا ہماری یوٹیوب چینل میں سواگت ہے دوستوں آج کا ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہونے والا کیونکہ آج ہم آپ کے لیے لے کر آ چکے ہیں اسمائل 3.0 کلاس سیبن سائنس کی برکسیٹ کا فل سلیو سے دوستوں یہ آپ کی برکسیٹ 11 جنوری 242 کے گلتی سے یہاں پر دوستوں 21 دسمبر 2021 چھپ گیا ہے تو دوستوں اس میں عدیہ ساتھ دیا ہوا موسم جلوائیو تتھا جلوائیو کی انروب چندوں د دوستوں ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نے کیا تو چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں اور بالا ایکن کو پریس کر لیں جس سے آپ کو ہمارے آنے والے لیٹیسٹ ویڈیو کی نوٹیفکیشن مل سکے تو چلیے فرنڈز ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں پہلا کوشن دیا ہوا اس میں موسم کے اگھٹک کون کون سے ہیں تو اس کا اتر دیکھ لیتے ہیں یہ دوستوں کوشن نمبر پہلے کا اتر دیا ہوا ہے کسی ستھ تاپمان آدرتہ ورسہ بائیو ویگ آدھی کے سندر میں بائیو منڈل کی پرتے دن کی پرسیتی اس ستھان کا موسم کلاتی ہے تاپمان آدرتہ اور انکارک موسم کے گھٹک کلاتی ہیں یہ دوستوں ہوگے آپ کے پہلے کوشن کا آنسر کوشن نمبر دوسرا دیکھ لیتے ہیں کوشن نمبر دوسرا دیا ہوا ہے اتری پوروی بھارت میں ادھکان سمجھل بائیو کیسی ہوتی ہے تو اس کا اتر دیکھ لیتے ہیں کوشن نمبر دوسرے کا اتر دیا ہوا ہے بھارت کے سمجھل میں یہاں کی جلوائیو اوسرے کٹی بن دیئے ہیں اور یہ مکتہ دو پرکار کی حفاؤں سے پروابط ہوتی ہے اتر پوروی مانسون و دچھڑی پسچمی مانسون اتر پوروی مانسون کو پرائیہ سید مانسون کہا جاتا ہے یہاں ادھکانس ورسہ دچھڑ پسچم مانسون سے ہوتی ہے بھارت میں پورو سے پسچم دسا کی اور سے کر کر ایکھا نکلتی ہے یہ دوستوں ہو گیا آپ کے کوشن نمبر دوسرے کا اتر اب کوشن نمبر تیسرا دیکھ لیتے ہیں کوشن نمبر تیسرا دیا ہوا ہے کسی دن کا ادھکتم تاب مان کے سمجھ نوٹ کیا جا سکتا ہے تو اس کا اتر دیکھ لیتے ہیں جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ دن کے بارہ بجے پرچبی سب سے ادھک ارجہ پراب کرتی ہے لیکن اس سمجھ سب سے ادھک تاب کرم نہیں ہو پاتا ادھکتم تاب کرم دو بجے سے چار بجے کے بیچ پرابت ہوتا جسے دن کا اچتم تاب کرم کہتے ہیں اب دوستوں اگلا کوشن دیکھ لیتے ہیں اگلا کوشن دوستوں دیا ہوا ہے اس میں کسی ستھان کا تاپ مان بتانے کے لیے آپ کی سماعت ترکہ پریوس کریں گے تو اس کا اتر دیکھ لیتے ہیں اس کا اتر دوستوں دیا ہوا ہے سیلسی اچس اس کو نوٹ کر لیجئے کانپی میں اپنی اگلا کوشن دیکھ لیتے ہیں اگلا کوشن دیا ہے کوشن نمبر پانچ ماہ مرس تھلیے چھتر کی جلوائیو کیسی ہوتی ہے تو اس کا اتر دیکھ لیتے ہیں مرس تھلیے پردیس کی جلوائیو سوچک ہے یہاں ورسہ بہت کم ہوتی ہے اور جب ہوتی ہے تو ورسہ کے ساتھ یہ جھوائیاں اور توفان آتے ہیں اس چھتر کے دن اور رات کے تاپمان میں بمیں بہت زیادہ آنتر ہوتا ہے دن میں دوپ اور گرمی ہوتی ہے جبکہ راتیں کافی تھنڈی ہوتی ہیں یہ دوستوں ہوگئے آپ کے ایک سے لے کر پانچ تک کے پرسنوں کے اتر دوستوں اگر آپ اس کی پیڈی اپ ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ گوگل پر سرچ کر لیں نتیاستریپائنٹ.کوم تو وہاں سے دوستوں آپ اس کی پیڈی اپ بھی ڈاؤنلوڈ کر پائیں گے اگر آپ نے ابھی تک ہماری ٹیلی گرام گروپ جوائن لے گی تو ٹیلی گرام گروپ جوائن کر لیجے گا ڈسکپسن باکس میں آپ کو ٹیلی گرام جوائن کرنے کا لنک مل جائے گا وہاں سے آپ ٹیلی گرام گروپ جوائن کر لیجے گا ایک بار پھر سے ہم آپ کو سارے کوششن کے آنسر دکھا دے رہی یہ آپ کا ہوگئے پانچ میں کوششن کا اتر یہ ہے آپ کی کوششن نمبر چودھے کا اتر یہ ہے کوششن نمبر تیسرے کا اتر یہ ہے کوششن نمبر دوسرے کا اتر اور یہ ہے آپ کی پرسنگر بانگ پہلے کا اتر پھر اس کے بعد یہ سارے ایک سے لے کر پانچ تک کے کوششن دیئے ہوئے دوستو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر لیں چینل پر پہلی بار ویڈ کر رہے ہیں چینل کو سبسکرائب جروع کر لیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی سیئر کر دیں ویڈیو میں انتق بنے رہنے کے لیے بہت بہت دھنے بات تھانکس پور واشنگ ویڈیو